نمسکار میں گورف سنگھ کوبرا پوست سے آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں اس وقت ہم موجود ہیں شیو گنگا ایکسپریس ٹرین میں یہ وہی ٹرین ہے جو نئی دلنے سے چلتی ہے اور سیدھے بنارس جاتی ہے اور بنارس آج کی نیٹ میں سب سے خاص جگہ ہے کیونکہ پی اے موڈی کا سنسطیہ شیطر ہے اور یہاں پر ویدان سباہ الیکشن ہے تو لوگ کھیچے جا رہے ہیں ذمہ دار ناگری دیکھیں مردیش کے کہ رہتے دلی میں ہیں لیکن کیونکہ بنارس جڑے ہیں بنارس نگری میں جڑے ہیں تو اس لیے اپنے ووٹ کا استعمال کرنے اب دلی سے سیکڑوں کلومیٹر دور بنارس جا رہے ہیں ذمہ دار ناگری کھیں اور ایسے ہی کچھ لوگوں کے بیچ میں ہم بیٹھیں ان سے جانیں گے کیا بنارس کے مددے ہیں کیسا بنارس کا ماحول ہے سیاسی ہوا کیسی ہے اور کیا کچھ بنارس کی فضاء کہتی ہیں پی اے موڈی کا سندرد شیطر ہے ڈھائی سال کی سرکار بن چکی ہے لوگ سوا کی ڈھائی سال میں پی اے موڈی نے کیا کچھ ایسے کام کیے اور کیا وہ نہیں کر پائے جو ان کے لیے بڑے فیلیور ثابت ہوئے جن کا اثر آپ اس الیکشن میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پاس سال کی اخلیش سرکار پوری ہو چکی ہے اور اخلیش کا کیا کچھ امپیکٹ رہا ہے بنارس میں یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا حالاکہ بنارس جو سیٹ کہی جاتی ہے وہ بی جی پی کی سیٹ کہی جاتی ہے کئی بار مولی منوہر جوشی ڈاکٹر مولی منوہر جوشی وہاں پہ سانسد رہ چکے ہیں اس کے بعد پی اے موڈی وہاں سانسد بنے بڑے چہرے بی جی پی کے سیٹ پہ کابض ہوئے ہیں تو لوگوں سے رجحان جانیں گے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بنارس سے چڑے ہوئے ہیں اور بنارس میں اپنے مت کا استعمال کریں گے ان سے مدر جانیں گے سر سب سے پہلے شکوات کرتے ہیں بھائی صاحب پہ آپ کا شب نام میرا نام رامہ سری سنگھ ہے کیا کرتے ہیں ہم نوکری کرتے ہیں دلی میں رامہ سری جی دلی میں نوکری کرتے ہیں اور رامہ سری جی بنارس سے کیا کچھ ملتے ہیں ہم گازیپور کے رہنے والے ہیں لیکن الیکشن وہاں پہ بھی ہونے والا ہے الیکشن ہے اس کے لئے ہم جا رہے ہیں اور دلنے کے لئے جی اور کیا پریشانیاں آپ نے دیکھی ہوں گی کی گازیپور کیا پرابلمس ہیں مین سمسیہ مہا پہ کیا ہے بجلی کی سمسیہ ہے پانی کی سمسیہ ہے سڑکوں کی سمسیہ ہے کیا کچھ مین ایجنڈا ہے مین ایجنڈا ہے بہت کچھ اتھل پتھل ہوا ہے کام کام کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اب جب سے موڈی آئے ہیں جی وہاں مطلب ایک تو گازیپور سے ایک تینے بھی چلا دیئے مہامانہ اسپریس اور وہاں جو ہے پول کو جوڑ رہا ہے مطلب بیہار سے پول کا اوز گھاٹن بھی ہو گیا ہے مطلب بکاس اب ہو رہا ہے بکاس ہو رہا ہے مطلب کی جیسے کہ بجلی کی سلوگن تھا سب کا ساتھ سب کا بکاس کیا آپ اس سے سہمت ہے نہیں ہم سہمت ہے پوری طرح سہمت ہے دیکھئے جو میں سمجھ سیاں تھی کہہ رہے ہیں کہ پول کو بیہار سے جوڑ دیا ہے تو کہیں لیکن یو پی کا ایک پارٹ ہے جو کہ بیہار سے کنیکٹ ہو جائے گا پول بننے کے بعد اور اس کا شرعہ دیتے ہیں پی اے موڈی کو اس کے علاوہ ان کا کہنا دوسرا آپ کا پارٹ کیا تھا دوسرا پارٹ کیا تھا آپ کا سماج کے درستے بھی سماج کے درستے سے بکاس کی بات اٹھائیے اور ان کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جو رجحان ہے وہ بیجی بی کی طرف ہے یعنی کمل کے پھول کی طرف کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا کہتی ہے فضا کیا کہتی ہے سیاست کیا کہتی ہے برانرس نگری کی کیا کچھ مانگیں آخر کاشی کا کنگ کون ہوگا سر آپ کا نام راکیش کمار رائے راکیش کمار رائے نام ہے دلی میں جوب کرتے ہیں نوائیڈا میں نوائیڈا میں جوب کرتے ہیں رہنے والے برانرس کے ہیں نہیں نہیں گازی پورسی گازی پورسے آپ بھی ہیں سہید پورس تحصی اور جو چھت رہا ہے سادہ جی تو کیسا لگتا ہے سر آپ کو کی کیا سمسیہ آئے تھیں آج سب سے پہلے آپ سے سوال کرتے ہیں پانچ سال کی اکھلیش سرکار ہو چکی ہے پانچ سال میں جو وعدے کیے تھے کیا وہ پورے ہوئے نہیں کیا وعدے پورے نہیں کی ہوئے دیکھیں بجلی کی سمسیہ پہلی نمبر من ہے جی آج کے بھی ڈیٹ میں ابھی ہم فول کریں تو پتا چلتا ہے کہ بولٹیج بلکل اگر آبی رہی ہے تو بولٹیج سار سے ڈیڑھ سار کی بیٹ ملتا ہے اسٹیپ لائیچ کرنے کے بعد جی اس کی وجہ سے میں نے سولر پینل لگوایا ہے سی ایم صاحب سنیے سارا جنتہ کیا گہتی ہے آپ تاوے کرتے ہیں کی چوبیس گھنٹے بجلی دے رہے ہیں لیکن جنتہ کا دکھ سنیے اور دوسرا سڑک سمسیہ تھی ابھی تو سڑک تھوڑی جو ہائیوے ہے اچھا ہو گیا ہے بٹ پہلے آنے جانے لائک نہیں تھا اگر ہم سائیکیل سے یا موٹر سائیکل سے جائیں تو جو سفر ایک گھنٹے کا ہے وہ تین گھنٹے میں کرنا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کام ہوا ہے ہاں ہوا ہے کام ہوا ہے دیکھئے اکھلیش کے اگر ابھی ہم نے بنا رہا تھا اور گاجیپور کے بیٹ جو روڈ دیکھا ہے جو بھی ہے اچھا بنا ہے اچھا اگر اکھلیش کے آپ کے ہاتھ میں ہو تو کزے نمبر دیں گے آپ اکھلیش کو نہیں ان کو تو 40 سے بھی کم 100 میں سے 40 نمبر بھی نہیں دیں گے کہنا ہی ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پاسنگ مارکس پہ جائیں گے اکھلیش 33 نمبر کا اکھلیش دے کے پاس کر دیں گے ہاں ہاں پاس تو کر سکتے لیکن دے نہیں سکتے اکھلیش کو پاس کر سکتے ہیں ایک دم سیما پہ آ کے پاس کر سکتے ہیں کہہ رہے 33 نمبر دیں گے لیکن کھینات بار دیں گے پچھلی بار انکریج ہے اور دیا گیا پچھلی بار پچھلی بار پچھلی بار سرکار جو بنیدی سپاس سرکار کا دائق دی ہے جی اگر بات کریں پی اے مو دی کی تو ڈھائی سال کی لوگ سوا سرکار میں آپ دیکھتے ہیں کہ پی جے پی قابض ہیں جو وادے تھے کس طرح سے پورے ہو رہے ہیں اب دیکھیں ڈھائی سال میں پورا کا پورا تو نہیں ہو پائے گا جی کچھ تو ہے کسانوں کے لئے انہوں نے کیا ہے آج سے ساٹھ پرس پالے نیم کوٹنگ کی سمسیہ تھی یوریا کسی کو نہیں ملتی تھا آج کے دیٹ میں کسانوں کو نیم کوٹنگ ہنڈیڈ پرسن ہوا ہے ہنڈیڈ پرسن یوریا کی سمسیہ قتم ہو گئی ہے جی گیس کی سمسیہ پالے جی سیلنڈر نہیں ملتے تھے آج کے دیٹ میں اب جو آسی روپک ساhmu سیلنڈر پہ بڑھے ہیں ہاں آج سے دیٹ پڑھے ہیں سیلنڈر پہ بڑھے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہر حالی میں دین دنگ پرانی بات ہے کی سیلنڈر پہ آسی روپک بڑھے ہیں تو سب لیکن سیلنڈر پہ بڑھے ہیں سیلنڈر پہ بڑھے ہیں جی اچھا ڈھائی سال کی سرکار امنہ اس دھائی سال میں کیا 50% بہت جو موڈی جی نے وعدے کیے تو ان کے مطابق پورا ہو رہا ہے 50% اگر ریپورٹ کارڈ آپ کے ہاتھ ملے ریپورٹ دیں گے تو 90% دیکھئے روزان دیکھئے یہی راکیش جی نے پچھلے سال اکھلیش جی کو بورٹ کیا اور کہتے ہیں کہ ستہ میں بھی پارٹی آئی لیکن اس بار تھوڑے ناراض نظر آتے ہیں کہنا یہ ہے کہ جو پاس سال کا ٹائم جنتہ نے دیا تھا اس حساب میں ان کے وعدے پورے نہیں ہوئے اور اب ان کا جو دعا ہے کہ اگر پانچ سال موڈی جی کو ہوں جائیں گے تو شاید زادہ کام کرتا ہے کچھ اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو فضا ہے وہ بدل رہی ہے لوگ کس طرح سے پارٹی زیادہ رکھ جائے ہیں تو ستہ میں بات کرتے ہیں پاس جی کیا کچھ آپ کے ایشوں کے ہیں پہلی بات تو بتائیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں پیٹے کرانے والا ہوں لیکن آپ برنانس جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں یو پی کی پولٹکس میں تھوڑا تو آپ دلچسپ بھی رکھتے ہوں لیکن جیسے بنارس میں چناؤں ہونے والا ہے اگر آپ بنارسی ہوتے آپ کے ہاتھ میں ووٹ ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں ایک عدیقار ہوتا کہ شاید آپ کو ووٹ کرنا چاہیے تو کسے کرتے آپ ووٹ موڈی کو کیا ریزن ہوگا سر ایک یہی آدمی ہے جس کو بات کرنی آتی ہے مینر میں جس میں لیکن کانگریس کا تو بار بار یہی آروپ ہے کہ پی ایم موڈی بار بار مریادہ بھول جاتے ہیں مریادہ توڑ جاتے ہیں اور جب بولنا شروع کرتے ہیں تو شاید پی ایم پتگی مریادہ بھی وہ بھول جاتے ہیں باقی سے بھی شروع کرو کمدالے دن کرو ان کے ساتھ کون کتنی مریادہ بھولتا کون کتنی مریادہ میں ہے لیکن ڈاکٹر منموہن صاحب تو کچھ بولتے ہی نہیں تھے تو وہ بھی ایک اچھے آدمی تھے لیکن پی ایم نے تو میبھی رینکوٹ کنا دیا پھر کیا ہوا یہ ان کا اکھال آپ تو کی نہیں منموہن جی کو جو رینکوٹ پہنے گیا وہ صحیح تھا کوئی گالی تو نہیں دی منموہن جی کو منموہن جی کو جو رینکوٹ پہنے گیا وہ صحیح تھا یا وہ مریادہ سے پرے تھا ایس ہموش میں اس کو کچھ میں نہیں مانتا یہ ایک ایک آم ناغی دکھونے کا ناتے پتائیے صاحب کوئی خاص ماہ پر اگر آپ دس سال نوکری کر کے ریٹائر ہوتے ہیں اور دس سال بعد آپ پہ ایلیکیشن لگی کیا آپ تو رینکوٹ پہنے کام کرتے تھے تو کیا وہ ایلیکیشن آپ پہ لگنے والا صحیح ہے دیکھئے میں آگر ٹھیک ہوں تو کوئی کچھ بھی گئے میرے پاس مجھے کوئی برواز کہیں کہیں نہ کہیں بات نکل کے آتی ہے کہ منموہن جی اپنی جگہ صحیح تھے لیکن پی ایم ہو دی نے مریادہ توڑی نہیں اگر آپ برا مانتے ہیں تو منموہن جی سے پوچھ لیچے انہوں نے کہا لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا ایک چائے والے میں ایک ناستہ کھائیے گا گرم ناستہ کھائیے گا ساموسے ساموسے لوگوں نے کہیں نہیں بولا ان کے بارے میں اور لوگوں نے کمنٹ کیا انہوں نے یہ بولا ایک پڑے لکھے آدمی میں اور چائے والے میں کیا فرق ہوتا ہے وہ سامنے کی بات ہے لیکن آپ مانتے ہیں فرق ہے فرق تھا بیانوں میں فرق تھا آپ ان کے گن دیکھو نا چھیک ہے چلیے گن دیکھے جائیں گے گن کی بات کی جائے گی لیکن اب جب گن دیکھے جائیں گے وہ تو بات کی بات ہوگی کہ پاس سال کی سرکار کیا کچھ کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ جیسے کی ابھی راکیشی نے بتایا کہ وہ پاس سال پہلے سفا کے ساتھ ہے لیکن آج وہ پی اے موڈی کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے پاس سال کا لمبہ ٹائم اور پاس سال میں جو یوجنہی شروع کی ہے پی اے موڈی نے وہ کتنا رنگ دکھائیں گی اور اسی طرح سے دوہزار انیس کے چلاؤں پر رنگ چڑھے گا آپ جانتے ہیں کیا نام آپ کا ہمانچو ہمانچو کہا کے رہنے والے ہیں بنارسی چلیے ایک بنارسی کہہ سکتے ہیں دیشی بھاسنہ میں بنارسی لونڈا ملا ہے یوت ہیں آپ کیا سمسے آئے آپ کے اور سب سے بڑی مانگ یوت ہو رہے ہیں جاتے کیا ہے آپ کی سب سے بڑی مانگ ہے ریزرویشن کی جی ہم لوگ نمبر لاتے بھی ہیں تو کوئی فائدہ ہو نہیں ریزرویشن سے تو بنارسی پنڈیت ہیں یا نہیں بھومیار برہمان ہے تو کہتے ہیں کہ ریزرویشن ایک طرف ہریانہ ہے جو کہ ریزرویشن کی آگ میں سلگ رہا ہے راجستان میں آپ نے دیکھا ہی تھا کہ جو گجر آندولن چلا تھا وہ کس طرح سلگ رہا تھا اب تیسری بات آپ یوپی میں سن لیچے ریزرویشن کی جی ہمانشک گریبی کے نام آدھار پہ ریزرویشن ہونا چاہی جی کیونکہ یہ ایک برامر بھی گریب ہو سکتا ہے دیکھے آدھو بھی گریب ہو سکتا ہے دیکھے آدھو آمیر بھی ہو سکتا ہے دیکھے بہت بڑا پوائنٹ اٹھایا ہے مجھے لگتا ہے 20 سے 20 سال کا یوٹ ایک نوجوان بیٹھا ہے اور اس کی حساب سے اس کو جو بات رکھی ہے بہت پوائنٹ والی بات رکھی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ریزرویشن دو لیکن جاتی کے آدھار پر نہیں گریبی کے آدھار پر دو جو بھی آپ کو لگے گریب ہے اور وہ پڑھ لکھ کر ایک جگہ پہنچا ہے تو اسے کچھ چھوٹ بڑھنی چاہیے ہیمانچو اور مدد کیا ہے آپ کے دوسرا مدد ہے سانک کا ابھی تو سانک میں تو آپ راجے سرکار کو بھی 60% ہی یوگدان دینا پڑتا ہے 40% آپ کو کندر سرکار بھی یوگدان دیتا ہے کندر سرکار تو پیسے کی مدد کر سکتا ہے پر جگہ اور جمین تو راجے سرکار کیا ہاتھ نہیں بلکل بہت نولیشی رکھے ہیں ہیمانچو ہیمانچو کا جو دیماغ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نولیشیبل پرسل ہے مددو کی بات کر رہے ہیں ایک ہاں ہاں جی آگے بتائیں کام کہیں نہ کہیں رکھ رہا ہے تو راجے سرکار کی مدد سے مطلب راجے سرکار کا ہی دباؤ ہے جو رکھ رہا ہے جی تریبا تیسری ہے جو ہماری سوشاسن کی آپ بات کر سکتے ہیں جیسے پولیس ویبستہ چرمرا یہ پوری طرح سے مطلب کوئی کامیاب نہیں ہے اس میں کیا ہے کیا نہیں کیا چلے کیا نہیں چلے یہ سب کچھ ہوتا ہے بس گھنڈا ہے لیکن سنیے یہاں ہیمان شم آپ کو ڈھوگنا چاہوں گا اگر منی فیسٹو دیکھیں آپ سماجوازی پارٹی کا تو منی فیسٹو میں تو کہا گیا ہے کہ پچھلے پانس سال میں یوپی کا کرائیم بہت کم ہوا ہے لیکن آپ بات کرتے ہیں یہ غلط بات ہے آپ ریپورٹ آپ ریپورٹ ایکنومک ٹائمز کا دیکھئے آپ ریپورٹ اگر ہم نسی آر بی کے آنگڑوں پر نظر ڈالے نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کے آنگڑوں پر جو کی کرائیم کو خور کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلی ہم مانتے ہیں کہ کرائیم کم ہوا ہے جی پچھتر پرسنٹ میں سے اگر تین پرسنٹ کم ہو کے بہتر پرسنٹ ہو جاتے ہیں تو کون سا کتم ہوگیا آپ پتائیے نا چلیے کہنا آپ کا یہ ہے کہ اخلیش راج میں جنگل راج ہوا ہے یہ آپ کا پوائنٹ ہے پی اے موڈی سے کیا امید کرتے ہیں پی اے موڈی سے امید یہی کرتے ہیں کہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ کچھ آلی لے کے آئیں گے دھائی سال میں کتنی کچھ آلی ہے بنارس میں بنارس میں تو ہم دیکھتے ہیں بنارس میں بنارس میں میکرو چلنے کے واضح تھا بنارس میں گنگا کو ساف کرنے کے واضح تھا بنارس کو چار کام نہیں کر دیتے ہیں جو ابھی کام کرنا چالیو کر دیا ہے بھگوانکور میں اسطح ہے اور دوسرا ہے آپ کا سب کام کرتا ہے اسی گھاٹ کا بھی ٹریٹمنٹ پرانٹ گنگا میں جو پانی جاتا وہ بھی کام کرتا ہے اچھے سا کام کرتا ہے دوسرا ہے کہ آپ کینٹومینٹ ایریا میں جائیں گے تو وہاں کا ڈیولپمنٹ کچھ الگ ہے اچھا ہمانچو ایک بار دور ایک جنرلیسٹ ہونے کے راتے میں کسی طرف داری نہیں کروں گا لیکن جو مددے ہیں انہیں ضرور بھانی کو شکر ہوں گا ہمانچو آپ سے جانا چاہتے ہیں گنگا کو ساف کرنے کا وعدہ تھا پہلی بار اتیاز میں ایسا ہوا کہ گنگا کے لیے الگ سے منترہ لے کے سافنا کی گئی کومہ بھارتی کو منتری بنایا گیا لیکن دھائی سال میں کتنا کام ہوا ہمانچو دھائی سال کیا آپ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے گنگا کو 10% کام ہوا 20% کام ہوا ہے کیسے شروع سے آپ آپ نیچے سے نہیں گنگا کو ساف کر سکتے ہیں آپ بنگال سے نہیں ساف کر سکتے ہیں آپ بنارہ سے نہیں ساف کر سکتے ہیں آپ پرس کے لیے ریشی کیس جانا پڑے گا ہی دواز جانا پڑے گا ریشی کیس سے ساف ہو رہا ہے ریشی کیس میں آپ دیکھیں ٹریٹمنٹ پرانٹ لگ رہے ہیں وہاں پر نالے بند پر جا رہے ہیں ہردوار میں بند پر جا رہے ہیں ہمانچو ابھی چناف تھے ابھی مددان ہوا ہے دیرہ دن میں بتان ہوا ہے پوری اترہ کھڑ میں بتان ہوا ہے اور میں وہاں پہ ریپورٹنگ کرنے گیا میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کوبرا پوسٹ ویڈیوز میں دا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہی گورف سنگھ نے لکشمن جھولا سے آپ کو لائک کر کے دکھایا تھا لکشمن جھولا پہ ہم آئی ٹیم پہنچی تھی اور ہم نے آپ کو ہاں کی سمجھے دکھائی تھی آج بھی سچا یہ ہے کہ رشی کے ساتھ جو جتنے بھی نالے نکلتے ہیں وہ گنگا میں آکے گرتے ہیں ہائی دوار کنالے گنگا میں گرتے ہیں تو ہمانچو آپ کون سے ریالیٹی کی بات کرتے ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ جیسے ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے پہلے ٹریٹمنٹ پلانٹ کام نہیں کرتے ہیں اب جو ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ کام کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا کچھ تو پیوریفیکشن آتا ہی ہے لیکن ہمانچو ٹین پرسنٹ آپ نہیں کہا سکتے کہ ٹین پرسنٹ کام ہوئے گنگا پہ اچھا اگر گنگا کو آپ ساپی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کانپور انڈسٹریز بند کرنا پڑے گا آپ بند کریں گے کیا اگلے شرکار کبھی اس پہ ہوں گے اس سے ہجاروں لوگ کی بروزگار چلی جائیں گے لاکھوں لوگ بے گار ہو جائیں گے پہلے تو آپ یہ سوچئے نا چلی ہمانچو آپ بہت انٹیلیکچر لگتے ہیں مددوں کی بات کرتے ہیں ایک مددہ اور اٹھاتے ہیں آج کل کانگریس نے ایک بہت بڑا مددہ اٹھایا ہے کہ پی ایم نے زیادہ سے زیادہ دیش کا پیسہ خراب کیا اور ویدیش یاترہ کی ہیں ویدیشوں میں گھنگتے رہے ہیں سال دو سال یاترہوں میں ہی بیکار کر دیئے آپ اس سے کتنے سہمت ہیں آپ اس سے کم نہیں سہمت ہیں آپ دیکھئے جہاں جاپان گئے تھے کی ہائی سپیڈ ٹرینیں آئیں گی میٹرو آئیں گی ابھی آپ شبگنگا میں بیٹھے ہیں سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین کی ہائی سپیڈ ٹرین کی بہتا ہے بارہ گھنٹے میں کور کر پائے گی آرام سے بارہ گھنٹے میں کر لیتی ہے سات بجے آپ کو بنارہ شوڑ دیتی ہے چلیے سات بجے ایک بار پھر ہمانچو کے ساتھ لائیو ہوگا آپ پھر دیکھنا کہ شاید یہی ٹرین ہمیں ٹائم پر پہنچا پاتی ہے پوری رات میں اورنیٹ جرنی ہے اسے ٹائم کو کور کر پائے گی یہ نہیں کر پائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی سات بجے صبح مارننگ میں ایک بار پھر ہمانچو سے بات چیت ہوگی اور اس وقت بات ہوگی ہائی سپیڈ ٹرین کی ہائی کیپیسٹی ٹرین کی بات ہوگی اور کہہ سکتے ہیں یہ بلٹ ٹرین کی بات ہوگی کیونکہ پی ایم بننے کے بعد موڈی جی کا سب سے پہلا دورہ جاپان تھا اور بڑی امیدے لگائیں گئی تھی کہ جاپان سے آئیں گے تو سوگات لکھائیں گے کیا کچھ سوگات لائے شاید صبح بات ہوگی آپ کا نام جانا چاہیں گے میرا نام چندرز چورسیا ہے میں بنارس کا مون لیواسی ہوں بنارس کا مون لیواسی ہے ایک اور بنارسی سے ہماری بات ہو رہی ہے آپ بتائیں آپ کے کیا کچھ مددے ہیں ہمارے مددے تو ہے مطلب اکھلیش نے جو کام کیا ہے اتر پدیس میں بہترین کام کیا ہے چلیے ایک ووٹ جاتا ہے سپا کو 24 گھنٹہ لائٹ رہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ راج جی میں جو سرکار بنے وہ فلیس کی سرکار بنے اور کیندر میں موڈی کی کیونکہ موڈی سے میں اس لیے کیندر میں دینا چاہتا ہوں کیونہوں نے دو کام انہوں نے بہترین کیا ایک ہے سرجیکل اسٹرائک جو پاکستان کی خلاف کیا اور دوسرا ہے نوٹ بندی سرجیکل اسٹرائک کی بات کرتے ہیں آپ سے میں جانا چاہوں گا چوہن سب چوہن نام بتایا چوہرسیا چیزیں بات کرتے ہیں اگر بات آپ کر رہے ہیں سرجیکل اسٹرائک کی تو کتنا صحیح ہوگا چوہرسیا جی کہ ہم سینہ کی کاروائی کو کسی اس نے نیتا گریہ میں دھکیل دیں کہ یہ کسی سرکار نے کرا دیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں سرجیکل اسٹرائک تو پہلے سی ہوتی آئی ہے انڈین ایکسپریس جیسے بڑے اخبار بھی کھولا سا کر چکے ہیں کہ پہلے بھی سرجیکل اسٹرائک ہوتی تھی کر دیا گیا اور اسٹرائے لینے کی کوشش کی بی جے پی نے یہ آروپ لگایا گیا ہے کتنا صحیح ہے آروپ یہ آروپ فلکل صحیح بات ہے یہ آروپ تو صحیح ہے کہ بی جے پی نے اس کو لے کر اپنا رائے نتیگ روٹی سیکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کو نہیں کھلاسا ہونا چاہیے لیکن فیل بھی بینا سرکار کے بڑے جو بڑے اتھکاری ہوتے ہیں شینک ہوتے ہیں وہ کبھی دیس پر ایسے اٹیک نہیں کر سکتے کہیں نہ کہیں اگر ٹریڈڈ سرکار کو دیا جائے تو دیا جانا چاہیے سرکار اس کے حلدار ہے مانتے ہیں اس بات کو اس بات کو ہم مانتے ہیں بینہ ان کے عنومتی کے پاکستان پر اٹیک وہ نہیں کر سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے ان کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی نے اس چیز کو اگر بھانے کی کوشش کی ہے تو وہ اپنی جگہوں پر کچھ صحیح ہے کے اندر میں جاتے ہیں کہ موڈی جی کی سرکار رہے ہیں کے اندر موڈی اور یو پی میں اکھلیس یادو اچھا اکھلیس یادو کی کام سے کتنے کچھ ہے کیا کچھ کام کی ہیں اکھلیس یادو نے بہت ہی کام کی ہیں ورنوہ کاریڈور بنایا ہے ورنوہ کے پاس بنایا ہے بکاس کیا ہے اور اس کے بعد یہ جو یمونہ ایکسپریہ ہائیزویروں پر سکھوئی بیمان ہوتارہا ہے اچھا جی اور میٹرو لخنوں میں ابھی آدھا آدھوڑا کام ہے اس کو بھی پورا کر لیں گے یہ بکاس کیا کیا کاری ہے اکھلیس نے اس بار جب چناؤں میں قدم رکھا تو کہا کہ کام بولتا ہے نعرہ تو یہی تھا کہ کام بولتا ہے ادھر اگر بی جی پی کی بات کر تو وہ بکاس کی بات کرتی ہے تو بی جی پی کی اپنے الگ دعوے ہیں اور وہیں سپا کے اپنے الگ دعوے ہیں یہاں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ہم نے چھے لوگوں سے بھی تک بات کر چکے ہیں لیکن ایک بھی ووٹ نہ بی ایس پی کو جاتا ہے جبکہ ایک بڑی پارٹی ہے اسی پارٹی سے مائی آمتی کئی بار سی ایم بن چکی ہے اور ایک بھی ووٹ نہ کانگریس کو جاتا ہے اب جو فائٹ دیکھی جا رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنت کا جو انجان ہے وہ سماجبادی پارٹی اور بہجن وہ بی جی پی کے بیچ ایک فائٹ دیکھی جا سکتی ہے اچھا اور کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس چناؤں میں اکھلیش کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اکھلیش نے بہت کام کیے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے کا سرگار بنے گے جو بادے کیے گئے ہیں وہ کتنے پورے ہو پائیں گے 101% پورے ہوں گے بادے جو ادھورے کام رہ گئے ہیں جس کو وہ پورے کنیا کے پوری کوشش کریں گے اچھا چلیے اب ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کہ اس وقت ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کو ہم بتا دیں کہ ٹرین میں نیٹوک پرولام ہے آپ کو لائیو نہیں دکھا پا رہے ہیں ہم ابھی ایک ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کا مہت جلدی آپ تک پہنچانے والے ہیں اور جیسا کی موجو شروع ہوا ہے پورے میڈیا میں موجو دھومچی ہوئے ہیں موجو یعنی موبائل جنرلیزم اس کے ساتھ نہ کوئی کیمروین ہے نہ کوئی کیمروین ہے اور اس میں جو آپ کا مین ٹول ہے وہ انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم آپ تک پوری فٹیج جلدی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ویویک اس پوری چیز کو شوٹ کر رہے ہیں پورا ویڈیو بنا رہے ہیں اب ہم کیمروین پر ٹوس کریں گے اور ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ بنارس جا رہے ہیں اور بنارس کے کیا مددے ہیں کیا کچھ بنارس کی جنتہ کی مانگ ہے اور بنارس کو کیا چاہیے کیا کاشی صدر پائی ہے اور کاشی کا کین کون ہوگا تو اب ذرا اسے ہم روڈیٹ کر لیتے ہیں ویویک آپ کے سامنے ہیں ویویک کیا کچھ مددے ہیں بنارس کے سر مددے بنارس کے اور ہمارے دیش کے سیمی ہیں مددے ہے کرپشن کے مددے ہے پچھلے دھائی سال سے مودی جی کہہ رہے ہیں سوچھ بھارت ابھیان اس کا کچھ ایمپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے ابھی میں ریسنٹلی سورت گیا تھا اور وہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کو آرام صحیح کی سڑکیں جو سورت کی پہلے کچھرے سے بے حال تھی آج کے ٹائم میں سورت کی سڑکوں پہ کچھرا لیکن ویویک بنارس کے دن کب سکت رہیں گے لیکن سر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کیونکہ چھ مہینے پہلے بھی بنارس کا دورہ کیا تھا تو چھ مہینے پہلے سننے میں آیا تھا کہ دو سال پورے ہوئے سرکار کو اب تک کچھ نہیں ہوا ہے بنارس میں جو گھاٹ ہے وہاں پہ گائے گوبر کرتی ہیں کوڑے کے امبار لگے ہوئے ہیں گھاٹوں کا برا حال ہے سر گائے احمد آباد میں آج بھی گوبر کرتی ہے 17 سال احمد آباد میں موڈی جی نے بتا دیا ہے تو گائے کا گوبر کب ہٹے گا یہ میں نہیں بتا سکتا لیکن سفائی کیا سوچ بہردہ بیان کے تحت گائے کا گوبر ہٹانا چاہیے سر گائے جو ہے وہ آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو ہمارا ہندو دھرم ہے اس سے جڑا ہوا ایک ابھن انگ ہے جی یعنی سوچ بہردہ بیان کے تحت گائے کا گوبر نہیں اٹھے گا بنارس کے بنارس سے جو سانسک نیوکت ہوئے ہیں ہمارے جی مریندر موڈی جی جی وہ جس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں ان کو ہمارے جو ساتھی ہے وہ بھگوہ بھگوہ پارٹی ہندو 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 کا جو مددہ اٹھائے رکھتی ہے جن کے یو پی میں سب سے بڑے امیدوار یوگی آدیتنا جی ہے جی وہ ہی پارٹی یہ گائے گائے کا مددہ بھی لے کے آتی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں گائے ابھی بیہار کے الیکشن میں برا حال ہوا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ گائے ووٹ مانگتی ہے جی سر گائے کو مددہ بنایا لیکن گائے ووٹ نہیں دلا پائی رام لاللہ جی بھی ووٹ مانگتے ہیں جی اور بابری مسجد بھی ووٹ مانگتی ہے جی یہ انڈیا ہے انڈیا میں لوگ ووٹ نہیں مانگتے ہیں انڈیا میں بابری مسجد ووٹ مانگتی ہے ایڈیا میں مجفر نگر ووٹ مانگتا ہے ایڈیا میں راملاللہ جی ووٹ مانگتا ہے اچھا ایک بات اور ویوی دلچسپ بات ایک اور کرنا چاہیں گے اور اگلا سوال یہ ہے کہ انیس سو نینی آنوے کی بات ہے اٹل ویہری واجبائی جو تھے وہ پرزان منتری تھے اس وقت بھی بڑے جوڑ شو سے مدہ اٹھا تھا کہ رام مندر بنے گا ہے ایوڈا میں حالانکہ ہم تھوڑا دور جا رہے ہیں مدہ سے مدہ اس وقت ایوڈا کریں تو مدہ جو ہے وہ وارنسی کا ہے یعنی بنارس کا مدہ ہے لیکن اگر ایوڈا کی بات کریں کیونکہ رام مندر کا مدہ بیچ مائیا ہے پانچ سال پرزان منتری رہتے ہیں اٹل ویہری واجبائی لیکن رام مندر تب بھی نہیں بن پایا کیا کہنا چاہیں گے اور دائی سال اب پھر ہو چکے سرکار میں یہی ایک فرق ہے ہندوستان اور پاکستان میں یہاں سپریم کورٹ کے آدیش کے علاوہ پردھان منتری کچھ نہیں کر سکتا جی وہ بی جے پی کا ہو چاہے کانگریس کا ہو جی وہاں سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ مان مہن جی کے ٹائم پہ بھی تھی جب تک سپریم کورٹ نہیں بولے گا کہ رام لالہ بیٹھیں گے کہ بابری مسجد ہوگی نہ آجم کھان کچھ کر سکتے ہیں لیکن بیویک میں مانتا ہوں آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ تو کانگریس کے ٹائم میں بھی تھی پھر کیوں کہتے ہیں کہ ستر سال میں کچھ نہیں ہوا کیونکہ سپریم کورٹ کا جب آدیش نہیں آئے گا تو سر آپ وہاں پہ نہ مندر بنا سکتے ہو نہ مسجد بنا سکتے ہو یہ سر یہ کانگریس بی جے پی سپا بسپا ان سب کا بس ایک دھیان کھیچنے کا طریقہ ہے کہ یہاں مندر بنے گی مسجد بیویک آپ سے ایک بات اور کرتے ہیں جاننا جلتصف ہوگا اور یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جب لوگ سبت چناؤں ہونے والے تھے دوہزار چودہ کے تو جوڑ شوڑ سے گانے چلے تھے مہنگائی ڈائین کھائے جاتا ہے سب چینلز پہ یہ گانا دکھائے جاتا تھا اب مہنگائی ڈائین آپ کو دکھتی ہے کہیں لیکن مہنگائی تو برقرار ہے سر یہ دی میں ڈیٹا کی بات کرتا ہوں تو انفلویشن ریٹ 2016 کے اندر 0% تھا لیکن پانچ مہینے پہلے کیا حال تھا میں یہی بتا رہا ہوں سر 2016 کے اندر 0% انفلویشن ریٹ تھا ہمارے انڈیا میں لیکن وہ انفلویشن ریٹ 0% کیسے تھا وہ ایک پورا ڈیٹا آپ کو پڑھنا پڑے گا لیکن میں جب بات کرتا ہوں آج ہم بیٹھے ہیں مدیم پریوار کے لوگ بیٹھے ہیں اور مدیم پریوار کے لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے بائیک سستی ہوئی ہے کار سستی ہوئی ہے سبزی کہا سستی ہوئی ان کو فرق پڑتا ہے کہ سبزی دال کہا سستی ہوئی ویویک دو سو روپے کلو ارہر کی دال تھی اور آج بھی دو سو روپے کلو ہے آج ایک سو سو ایک سو بھی سر ایک سو روپے چلیے عام آدمی کی تھالی میں دال آ چکی ہے پیان کے باؤ اسی روپے کلو دے ہاں جی اور پیٹرول کے رسوئی گیس رسوئی گیس رسوئی گیس ایٹی ٹو روپیز کے اندر ایٹی ٹو روپیز کے اندر کانگریس کی گورنمنٹ میں پیٹرول تھا ایٹی ٹو روپیز پر لٹر اور کانگریس کی گورنمنٹ میں پیٹرول تھا آج کے ٹائم میں دلی میں سیونٹی ون روپیز ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز اور کر دیتا ہوں میں باجپائی نہیں ہوں اس لیے جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ ڈالر کا ریٹ آج اس ٹائم سے بہت الگ ہے چلیے ویویک کیونکہ یہ ہمارے ساتھ کیمیرامین کا رول پلے کر رہے ہیں ہمارے کو پیسنجر ہیں اور ایک اچھے مطر بن گئے ہیں تو اب ان سے کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری سمالی کیونکہ اور بھی لوگوں کے ہمیں رائے جاننی ہے اور بھی بہت سوائے لوگ موجود ہیں اپنی اپنی باتیں رکھنا چاہتے ہیں اور بات جب چناؤ کی تو کہتے ہیں کہ جب چناؤ آتے ہیں تو یو پی کی فضا بدل جاتی ہے کیونکہ یو پی میں چناؤ بڑے جون شورس ہوتا ہے بہت دلچسپ چناؤ ہوتا ہے کیونکہ سبھی بڑی پارٹیوں کی نظر جو ہے یو پی پر رہتی ہے اور خاص طور سے بات ہو وارانسی کی یعنی بنارس کی تو بنارس تو ہمیشہ سے ہی ایک چرچہ کا مدعہ رہا ہے چاہے بنارس کا پان ہو چاہے وہ بنارس کی ساری ہو ہمیشہ اول نمبر پر رہی ہیں جائے ہم بتا کر لیں جی تو آپ کو بتاتے ہیں بنارس تو ہمیشہ سے ہی ایک اول درجے پر رہا ہے سب کی نظر گڑی رہتے ہیں کہ آگر بنارس میں کیا ہوگا اور بھی لوگ ہیں آپ کیا کہنا چاہیں آپ آگے آئیے کیا لگتا ہے بنارس میں اس بر کیا ہونے والا ہے بنارس میں دوسر بی جے پی کیا تو وہ میں گڑی ہے وہاں تو آنائی ہے لیکن سننے میں آرہا ہے کہ شاہ کی شہ سیٹ خطرے میں ہیں تھوڑا سا سٹرگل ہے لیکن میں سے لاشترگل کیوں کرنا پڑا وہ تو پی ایم کا سندر دے شہتر ہے وہاں پہ تو ایک طرفہ چناؤ ہونا چاہیے تھا نہیں کچھ ٹکٹ ایسے گرد دیئے گیا ہے جیسے لوگوں کو جیسے بناس پروپ اور جو سہری کی گرد چھت رہے ہیں مدب ٹکٹ بٹوارے میں کھیل ہو گیا اس میں چامدے ہو دادا رہ دیتے ہو تو ان کی اچھی پوکڑ ہے اس بار ہون کے اگنس میں کسی دوسرے کو دیا گیا ہے اس کا بیس مجھویں دوبتا نہیں ہے اس بیسے تھوڑا سا لوگ کا مومنٹ تھوڑا سا ہوا ہے لیکن بائنڈ مومنٹ تک وہ ہو جاتا ہے وہ بناس پروپ ایسے کیوں بھائی صاحب ایک منٹ لوگنا چاہوں گا تھوڑا سا دسکشن جال رہا ہے اس کے بعد ہم پوری راہ دسکشن کریں گے ہاں جی تو ابھی آپ کے اگردے ایسٹ اور ویسٹ والی بات ایسٹ اور ویسٹ موردی ایسٹ کیوں پر ہم لوگ نے ڈیولپمنٹ دیکھا ہے جیسے میرا کپڑے کا ٹکٹائل کے بینجنز ہے اچھا تو میں نے گجرات میں بہت دیشن سے جگہوں دیکھا ہوں اچھا تو میں نے دیکھا ہے کہ گجرات تھی ترہ ڈیولپمنٹ کیا ہے ان پانچ سالوں میں اچھا ڈیولپمنٹ اور کسی حروں نے آپ کو ڈلیلی میں ڈیولپمنٹ نہیں دیکھائی دیتا ڈلیلی میں ڈلیلی میں ڈلیلی میں ہیومینٹی نہیں ہے ہیومینٹی پی ایموڈلی آئیں گے یا اکھلیش آئیں گے ارے سر اکھلیش آئیں گے ویسا اورجینیٹ کرنا پڑے گا ویسا ماہول پڑے گا کون کرے گا سر جنتہ ہی کریں گی تو جنتہ کریں گے تو اس کا شرائع بیجی پیو کیسے دے سکتے ہیں نہیں نہیں جنتہ بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی خیالت ملانا پڑتا ہے اچھا مطلب آپ مانتے ہیں ڈلی کا ڈارلپمنٹ ہوا ہے لیکن ڈلی میں ہیومینٹی نہیں ہے لیکن بناری possibly نہیں ہے بناریس نہیں بول سکتے ہیں پر بناریس میں کرائیم ہوتے ہیں हں تائے attorneys ہوتے ہیں ابھی کرائیم کا م 달اوٹ ہے کہ کرائیم بہت زیادہ ہے بعد بناریس کی چل رہی ہے کرائیم بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کیسی ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں کرائیم تو دونوں جگہ ہے سر اس میں تو نوٹ آؤٹ ہے کہ کرائیم وہاں نہیں ہے تو پھر ڈھائی سال میں کیا کیا ڈھائی سال میں تو بہت سارے چیز کیا ہے اب جو بھی کیا ہے تو مل تو نہیں جائے گا کہہ سکتے ہیں کہ اچھا رہا تھا اچھی بات یہ رہی جاننے کی دلچسپی کیونکہ اچھی بات انہوں جو مدہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ اس بار جو ٹکٹ بٹوارا ہوا ہے اس میں کچھ کھیل ہوا ہے جو ٹکٹ باتے گئے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں باتے گئے اور یہی وجہ ہے کہ بی جے بی کو وہ سنسطے شیطر ہونے کے بعد پی اے موڈی کا سٹرگل سے گزرنا پڑ رہا ہے بنارسی بابو آپ میں سے کوئی ہیں پیور بنارسی آپ بنارسی ہیں چلیے آپ سے بات کرنے ہمزا آئے گا ایک اور بنارسی بابو ہمارے ساتھ ہیں بتائیں سر کیا مدد ہے کیا کہتی ہے آپ کی اس بار اسی تھی کیا کہہ دیئے بنارس کی چلیے پہلا ووٹ کانگریس کے خاتے میں جاتا ہے حالانکہ کانگریس کو تھوڑا دکھ بھی ہوگا لیکن دکھ میں تھوڑی خوچی بھی ہوگی ہمانچو جی آپ تھوڑا سامنے آئیے بھائی صاحب سے بات کریں گے تھوڑی خوچی ہوگی کیونکہ پہلی بار کوئی ایسا چہرہ ملا ہے جو بہول چونکہ کانگریس کو اب واپس لے کے آئے ہیں کانگریس کے ستھی آپ اچھی بتاتے ہیں کانگریس کا گڑ بندن سماتھ باتی پارٹی سے ہے ٹھیک ہے جی تو کیا لگتا ہے کہ گڑ بندن گل کھلائے گا گڑ بندن کے گل کھلیں گے اور کیا لگتا ہے کہ اگر بی جے پی اور بسپا میں کچھ سہمتی بن جاتے تو گڑ بندن تو یہ دونوں بھی کر لیں گے آپ کون سے سرکار کے پکش میں رہیں گے سپاہ کانگریس سے پکش میں کانگریس کا تو اس وقت بہت برا حال ہے کیا لگتا ہے گڑ بندن سمجھداری کا فیض رضا آپ ہمیں یہ بتائیے آپ کانگریسی ہیں یا آپ سماجوادی ہیں آپ سماجوادی پر ہیں سماجوادی پارٹی نے کانگریس سے گڑ بندن کر لیا ہے جاننا دلچسپ ہوگا کی جب کان بول رہا تھا تو پھر پنجے سے ہاتھ کیوں ملا لیا جی 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 جب لالو اور نقیش مل سکتے ہیں تو پھر سماجوادی پارٹی اور کانگریس بھی مل سکتی ہیں کیوں جی جی بی جی پی اور مسئلہ سرکار بنی تھی لیکن جاننا سر یہ بھی آپ سے دلچسپ ہوگا کی آپ کہہ رہے ہیں کی آپ سماجوادی ہیں اور دھر کام بول رہا ہے پھر چڑ کر بول رہا ہے تو سماجوادی پارٹی نے کانگریس سے گڑ بندن کیوں کر لیا مطلب کہی نہ کئی خطرہ تھا کہی نہ کئی خطرہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے جنت ہمیں جی بوٹ کی کلوریزیشن نہ ہو بوٹ ایک طرف آئے اچھا بوٹوں پر پولریزیشن نہیں ہونا چاہیے بوٹ ایک طرف آئے اس لئے کانگریس سے ہاتھ ملا لیا مطلب اگر بسپا چاہتی تو بسپاس ہاتھ ملا لیتے بسپا سے نہیں ملتی بسپا کیوں لالو اور نتیج میں پرسی دون دیتے سر لو تھے لیکن یہاں پر دوسرا معاملہ آیا سبسپا چی بات ہو تو دلیت آپ سے جوڑ جاتا ہے یہ راجنیتی ہے یہ راجنیتی ہے راجنیتی میں ہر پاس سال کے بعد بدلاو راجنیتی میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا چلیے اب ایک مکھن والی بات نکل کے آئیے کہ راجنیتی میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا گوبرا پوسٹ پر ابھی اس ویڈیو کو یہاں ویرام دینے کی کوشش کریں گے کیونکہ اب ہم دو دن اگلے بنارس میں رہنے والے ہیں بنارس میں سبھی ٹاپ موس جگہوں سے ہم آپ کو لائیو کوریز دکھائیں گے چاہے وہ اسی کا ہٹ ہو چاہے وہ سنکٹ موچن مندیر ہو چاہے وہ کاشی بشمنات مندیر ہو چاہے وہ بنارس ہندو یونیورسٹی ہو چتنی بھی پرائیم جگہ ہیں وہاں سے کوبرا پوسٹ آپ کو لگاتار لائیو کوریز دکھائے گا جنتہ کا رجحان دکھائے گا کیا کچھ پرنام ہونے والے ہیں یہ بھی دکھانے ہی کوشش کریں گے اول درجہ کے لوگوں سے بات کی جائے گی جنتہ سے بات کی جائے گی مددوں کی بات کی جائے گی تو اس کے لیے آپ اگلے جنتہ کی لیکشن نہیں ہوتے کوبرا پوسٹ پر یوں ہی بنے رہیے اور ویڈیوز کا نونسٹرپ ویڈیوز کا مزا لیتے رہیے ٹرین سے شیبنگا ایسپریس سے ہم نے آپ کو جو کوریز دکھائی ہے یہ ایک بے حدی ایک اہم کوریز ہمنا آپ کو دکھائی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بورٹ کے استعمال کرنے کے لیے بنارس جا رہے ہیں اور ان کے الگ الگ مددے ہیں الگ الگ ان کی مانگ ہیں اور الگ الگ رجحان ہیں تو فلحال گورف سنگھ کو دیجئے اجازت اگلی بار جلدی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے چاہتے صبح آپ کو ایک لائیو کوریز دکھائیں گے بنارس سے تب تک کے لیے بنے رہیے کوریز کے ساتھ اور پل پل کے اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر ضرور ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com پھلا راپ سے اجازت نمازکار